ان کا نام کیسر بٹ ہے امیر بلاج اپنا بڑا بھائی کہتا تھا کیا فیلنگز ہیں کیا آج ایک مہینہ ہو گیا پورا بس فیلنگز دیکھیں یہ وقتہ ہم نے پہلے بھی زندگی میں دیکھیں ان سب سے ایک الگ محفت دیکھیں ہم تو خوش پوش زندگی گزار رہے تھے اتنی اتنی بڑی صلاح ہم نے کی پلیس ہمیں اکٹھانیوں نے دے رہی تھی صلاح کے لیے اور ہم نے گھروں سے قربانیاں دینی شروع کیا تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ٹی فی بٹ کے لیے اس منوس آدمی نے اس شہر کا منفراب کیا ٹی فی بٹ سے بھی ہم نے سنا تھا کہ ٹی فی بٹ کے اوپر اتبار نہیں کرنا جب بھی ہم سلا کی بات اس کے ساتھ کرتے ہیں یہ مارے اوپر اٹیک کروا دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ انڈر ویلڈ جو ہے یہ ٹی فی بٹ کی نس نس میں بسی ہوئی ٹی فی بٹ نے اپنے انٹرویو کے درانے ذکر کیا کہ بلاج کی والدہ جن کا انہوں نے نام سے مخاطب کر کے کہا کہ انہوں نے بھی ان کے کزنز کو مرڈر کر رہا ہے دیکھیں بلاج کو فیڈر پیتا تھا کہ بلاج خود مرڈر نہیں کروا سکتا تو والدہ کو آگے کر دی ایسن شاہ ایک ایسا کریکٹر ہوئے اور چوتھے دن یہ چیز سامنے آگے تو کیا کہنا چاہیے میں پریشان ہو گیا عمرہ سے جانے سے پہلے اس نے کہا بلاج بچ دس لاکھر پر آمجے چاہیے اس کو کیا پتہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال زفر ناظرین میں آج شہیر امیر بلاج کے گھر پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام کیسر بڑھ ہے جن کو امیر بلاج اپنا بڑا بھائی کہتا تھا اور گرستہ چند دنوں میں آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ کیسر بڑھ صاحب کے جو انٹرویوز چل رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر پلیٹ فارمز پر جو چل رہے ہیں اس میں کیسر بڑھ کس طریقے سے امیر بلاج کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امیر بلاج کے ذریعے لائف ٹیل کیا تھا وہ کیا چاہتا تھا ان کے دشمنوں نے جو اس کے ساتھ کیا اس کی کڑیاں کس چیز سے ملتی ہیں تو اس حوالے سے آج ہم امیر بلاج کے گھر کے اندر موجود ہیں آپ کو اس کے گھر کے وہ چیزیں بھی دکھائیں گے جو یادگار چیزیں کیسر بھائی آج بھی یاد کر رہے ہیں اور کیسر بھائی اس سے بات کریں گے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا شکریہ اور میں خصوصاً ایک نیوز کا شکریہ دا کرتا ہوں میں دیکھتا رہتا ہوں یہ بھریک بینی سے یہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں اور میں کافی خبریں دیکھتا ہوں بڑی محنت کے ساتھ آپ کی ٹیم آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دیں بہت شکریہ اچھا کیسر بھائی آپ بالاج کے بڑے بھائیوں کی طرح اب تک ہم لوگوں کو یقین بھی ہو چکا ہے آپ کی ویورس کو بھی پتہ لگ چکا ہے اور آج آپ اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں بالاج بیٹھا گرتے تھے آپ کے ساتھ تو کیا فیلنگز ہیں کیا آج ایک مہینہ ہو گیا پورا بس فیلنگ دیکھیں یہ وقت ہم نے پہلے بھی زندگی میں دیکھے میرے بھائی مرڈر ہوئے میرے والسا مرڈر ہوئے میرے اچھے دوست جو ہیں اس دنیا سے رکست ہوئے ٹیپو بھائی دنیا سے رکست ہوئے بلاج بھائی دنیا سے رکست ہوئے لیکن بلاج کے ساتھ ان سب سے ایک الگ محبت تھی کیوں کہ یہ محبت کا ایک پیمانہ اس کا اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ دو منٹ بھی بیٹھتا تھا یہ اتنی عزت اور اتنا احترام کرتا تھا کہ لوگوں کا دل کرتا تھا ہم گھنٹوں بلاج کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور ہمارا تو ساتھ بچپن سے میرے آتھوں میں بڑے ہوئے جوان ہوئے مجھ سے پوچھنا کہ پاپا کی دشمنی تھی وہ کیسے زندگی گزارتے تھے یا کیسے دیکھیں نا ایک نوسینٹ بندے کے گل میں دشمنی اتنی بڑی ڈال دی جائے اور تو وہ اس کے پاس سوالوں کے جواب بھی نہ ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے اس بندے کے لئے تو جب یہ بیک گرانڈ میں ساری چیزوں کو اس نے ریڈ کیا ریڈ کرنے کے بعد اس نے ایک خود کا ذہن بنایا کہ ہم نے امن کے لئے کام کرنا ہے ہم نے یہ دشمنیاں کسی طرح ختم کرنی ہے اور ہم ایک نیا پیغام اس شہر کو دیکھے جائیں اپنی فیملیوں کی طرف سے کہ لاہور میں یہ بڑی فیملی جس کو دشمندار کہا جاتا ہے یہ سوچ رکھنے والی فیملی نہیں ہے یہ ایک ترننگ پوائنٹ ہم چاہتے تھے جس پہ وہ انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا اچھا کیسے بھئی میں نے دیکھا کہ آؤٹ آف کنٹری کی جو تصویریں جو فٹیجز بیلاج کی سامنے آتی تھی اور اس ایسن شاہ کے ہی اس میں لیٹ فارم سے آتی تھی تو اس میں آپ اور وہ بہت خوش ہر جگہ پہ آؤٹ آف کنٹری بھی ساتھ وزٹ کرتے تھے دیکھیں ہم تو خوش خوش زندگی گزار رہے تھے ہم نے پچیس تیس سال دشمنیوں میں قتل و غارت ریٹیں ہو رہی ہیں پولیس آ رہی ہے عدالتوں میں جیلوں میں ہم تنگ آ گئے تھے اس زندگی سے اور جب بندہ اس زندگی سے تنگ آتا ہے تو پھر وہ صلاح کے اور اچھائی کے راستے تلاش کرتا ہے جو ہم نے کیے اور عملی طور پر کیے یہ نہیں کہ باتیں ہیں ہم نے صلاح اتنی اتنی بڑی صلاح ہم نے کی نہیں رکھا ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جانا اللہ کی اوپر چھوڑا اور ہم سب ایک جگہ پہ اتنے دشمندار کٹھے ہو گئے کہ اس دن تو آپ یقین جانے بلال بھائی اس دن پولیس ہمیں کٹھا نہیں انہیں دے رہی تھی صلاح کے لیے تو وہ کہہ رہے تھے یہ نہ ہوں کہ اتنے بڑے بڑے گروپ سے یہ بغیر گرنٹی کے کسی کے یہ کٹھے ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی بڑا آدھسانہ ہو جائے لیکن شکر اللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم ان کے لیے کام کر دیں اور ہم نے گھروں سے قربانیاں دینی شروع کی اس میں سہیل شوقت بارد صاحب جو ہمارے صوبائی منسٹر ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے ان سلو میں انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا انہوں نے اپنے گھروں کو مطمند کیا میں نے اپنے گھروں کو کیا بلاج نے اپنے گھروں کو کیا تو دیکھیں ہم نے ایک ایسا مائنڈسیٹ پیش کیا کہ اس شہر میں ہم عمل لا سکتے ہیں بلکل بلکل کہ میری اسوار بھائی سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جس طرح ہماری سلوہ ہوئی تاریخی سلوہ لوگ کہتے ہیں اور بڑا ساراتیں اس چیز کو تو اسی طرح بلاج بھی سلوہ کا خواہا تھا کوگی بٹ تیفی بٹ کے ساتھ اور وہ سلوہ کی کوشش بھی کرتے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلوہ کیوں نہیں ہو سکی یہ نا دیکھیں اتنی خوبصورت ہم زندگی گزار رہے تھے ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ لڑائی ہوگی کیونکہ کیا میں اس کے لئے الفاظ استعمال کروں اب تو میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تیفی بٹ کے لئے اس منعوس آدمی نے اس شہر کا من خراب کیا ہے یہ ایک بلکل منٹلی یہ فارغ بندہ ہے جس کے دماغ میں صرف سوئی کی طرح یہ بات اٹک گئی ہے کہ میں نے شہر کے اوپر حکمرانی کرنی ہے میں نے لوگوں کو دھرانا ہے کولیں کرنی ہے دنوں سے نکلنا بند کر دنے یہ پولیس نے اتنا کام کیا تھا اس کے اوپر جب گوگی بٹ کو اٹھایا پولیس نے اور مسجدوں میں علانات کروائے اور ان کا خوف ختم کیا دیکھیں پولیس بھی سمجھ دی ہے اس بات کو کہ ان کا انڈر ورڈ کی وجہ سے ایک خوف ہے دیکھیں ہم میں نے صلاح کی بات اس کے ساتھ کی میں نے خود اس کو کہا بات یہ ہے کہ جب میں نے صلاح کی بات بلاج کو اندر بند کمرے میں بٹھا کر کی کہ بلاج بھئی ہم صلاح کریں تو بلاج نے کہا یہ تو کیسر بھئی میرے موہ کی بات چین لیا آپ نے ہم تو چاہتے ہی صلاح ہیں کہ ہم دیکھیں ہماری عمرے کی ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ نے عزت دیا ہے کاروبار دیا ہے ٹھیک ہے باپ کے قتل کا تو معاملہ تھا وہ ہم نے کیس لڑا ہے سزائیں ہوئی ہیں ملزم مندر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اس ٹائم پر نکل گیا یہ کسی بھی طرح نکل گیا چکر چلا کے کسمیں جھوٹی دیکھیں اور دیکھیں میری ایک ایک بات سچ ہو رہی ہے پروف کے ساتھ جو میں نے جو بھی میڈیا کے اوپر باتیں کی ہیں وہ ہر بات کا پروف دیکھیں آ رہا ہے ابھی ریسینٹلی آپ جو انڈر ورڈ کا پیچ ہے ٹھیک ہے انڈر ورڈ کا پیچ اس کی پوستیں لگا رہا ہے یہ کہتا مجھے انڈر ورڈ سے نفرت ہے میرا انڈر ورڈ میں نام مطلو انڈر ورڈ کے اوپر یہ اتنی پرانی تصویر ہے اس کی جب یہ ینگ تھا جوان تھا اور یہاں پہ گروپ تھا اس طرح پہ نادر نادر والا گروپ لاہور میں وہ ایک اچھی پرسنیلٹی کے مالک تھے وہ بھی اور پیسے والی پارٹی تھی تو یہ ان کا گن مین تھا ان کا گن مین تھا یہ کہتا میں نائنٹی سیون سے میں ٹیکس پیر ہوں تو مجھے رئیسوں میں آپ کریں یہ رئیس نہیں ہے یہ پدائشی گنڈا ہے اور وہ اب آپ انڈرورڈ پیج سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ کو بھی پروائیڈ کروں گا وہ آپ سوشل میڈیا پہ چلائیں جتنے بیور دیکھ رہے ہیں جو میں نے باتیں کی اور جو اس نے باتیں کی اس میں کتنا تضاد ہے اور اس کے گنڈا ہونے کی ہر چیز آپ کو پاروف سوشل میڈیا پہ آپ نے تصاویر دیکھیں کہ وہ گن لے کے اس کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے شادی کے فنکشن میں وہ اس کی فیملی کے اندر موجود ہے ہر جگہ پہ تو یہ جھوٹا انسان ہے دیکھیں وہ بڑے کہتے تھے ٹی پو پوان سے بھی ہم نے سنا تھا کہ ٹی فی تو میں نے پھر فورس کیا میں نے کہ دیکھ بلاج ہم نے صلاح کی ہے کتنے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں دیکھو آپ کا بھی لائف سٹائل ماشاءاللہ خوبصورت ہے ینگ کاروبار کرتے ہیں اپنے بابا کے دادا کے بزنس کو آپ نے بڑھایا کام نہیں کیا لوگوں کے دنیا سے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہمیں چاہیے ہم امن کے لئے آگے بڑھیں اور بھول جائیں کہ جو پیچھے ہوا ہے اس نے کہ دیکھ لیں میں تیار ہوں آپ بات کریں لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمارے گھر کا نقصان ہوتا کیونکہ ہم ہمیزی ہو جاتے ہیں میں نے کہ اللہ پہ بروسہ رکھو ٹھیک ہے ہم گنے گار سمجھتے ہیں خود کو بلاج کا گنے گار سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کہنے پہ اس کے ساتھ صلاح کی طرف آیا تو وہ نقصان جو اس کے باپ نے اٹھایا جو اس نے اٹھایا وہی دنیا سے رقصت ہو گیا دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا کیسے بھائی ایک بقاعدہ انٹرویو انہوں نے دیا آٹھ سے دس منٹ کا تیفی بٹ صاحب نے ان کی تمام باتیں سب نے سنی آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی آپ ان کی باتوں کے بارے میں کیا تجربہ ہے آپ کا بات جھوٹ تھی اور وہ ثابت کیا میں نے کہ یہ اس کا گن مین تھا تصویریں تھی گن پکڑ کے اس کے گھر کے بارے بیٹھا ہوا میں کہتا ہوں کہ انڈر ورلڈ جو ہے یہ تیفی بٹ کی نس نس میں بسی ہوئی ہے یہ انڈر ورلڈ کا جب تک اس کو دون نہیں لوگ کہتے نا تو اس بلکل قربت تھی اتنی کہ آپ کو بتا نہیں سکتا اتنے بڑے بڑے نام ہوئے ہیں ایک شریف آدمی کہ آپ کیوں نہیں انڈر ورلڈ کے لوگوں سے تلق آپ کے ساتھ کیوں نہیں آپ کے گروہ میں آکے یہ پولا سنیارا یہ مائیوں گجر سنا گجر ناجی بار اتنے بڑے بڑے قاتل جنہوں نے بندش مارتے ہوئے اتنا خوف تاری جن لوگوں کے اوپر ہوا تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں آپ سے دوائی میں ملاقات کر رہی ہیں یا اتنا جھوٹا انسان ہے کہ زندہ کرداروں کو یہ جھٹلا دیتا میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس نے جھٹلا ہے یہ بکواس انٹرویو اس نے کیا اور یہ تھریڈ دیا اس نے اور اس کے تھریڈ میں نہ پولیس آنے والی ہے نہ اس کے تھریڈ میں دوست آنے والے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے چلا گیا ہماری دنیا پہلے ہی خالی ہو گئی ہمیں پہلے ہی ادورہ دورہ ہر چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں ہم بھی ایج کے اس حصے میں چلے گئے ہیں اتنے پیارے بھائی کے ساتھ ٹائم ہی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں اتنا گزرتا تھا جتنا مبلاج کے ساتھ فون پہ باتیں کرنا اور خدا کی قسم میں قسم کھا کر الفن یہ کہہ رہا ہوں کبھی فون پہ یا اس نے اپنے انٹرویو کے ذکر کیا کہ بلاج کی والدہ جن کا انہوں نے نام سے مخاطب کر کہ انہوں نے بھی ان کے کزنز کو مرڈر کر اس کہانی میں کتنی صداقت ہے وہ کیا بات ہے دیکھیں بلاج کو فیڈر پیتا تھا بلاج خود مرڈر نہیں کروا سکتا تو والدہ کو آگے کر پولیس نے ننگا کیا جو عثمان برٹ برٹ کے اوپر ہوئی ایف آئی آر یہ پہلے ٹیپو پوان کے اوپر ہوئی ایف آئی آر کرواتا ہے صلاح کا زور ڈالنا شروع کر دیتا صلاح کرو میرے ساتھ تو ایسے کر دوں گا یہ پہلے کی باتیں ہیں تو اس وقت پہ بلاج سمجھتا تھا کہ یہ ہم دب کے صلاح نہیں کریں صلاح کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں اس کے بعد اس نے کیا زفری نت کا بھائی مبشر نت صاحب زندہ حیات ہے اور صحت ماند شکر الحمدلللہ اس کے بھائی کے اور چار ساتھی جب شہید ہوئے یہاں پہ لکشمی انہوں نے اس گھر کے اوپر اعتماد کی لیکن اس گھر کے اوپر جس بندے نے اعتماد کی ہے تو وہ دفن ہو گیا یہ تو اس کو استعمال کر کر اسے ٹیشو کی طرح پھینک دیتے ہیں باہر اور مسالے پڑی ہوئی ہیں زندہ لوگوں کی انشاءاللہ میں جو کہیں گے آپ کے سامنے بٹھاتا جاؤں گا انہوں نے جلدی سے آگے ہو کہ ان کو دردی دکھائی کہ ہم فی آر کرواتے ہیں اور انہوں نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر ٹیپو پوان پر اوپر فی آر کروائی صحیح ہوگیا ٹھیک ہے جب ٹیپو پوان کو پتا چلا کہ میرے اوپر فی اس نے کہ میرے ساتھ سلا کرو بیٹھ کے سلا کرو اس نے کہ جب یہ ساری چیزیں واجہ ہو جائیں گی تم کہتے ہو نا میرے والد صاحب کے قتل میں تمہارا آتھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب یہ باتیں کلیر ہو جائیں گی لیکن یہ حرب استعمال مت کرو اگر اچھے کیا مطلب یہ فی آر جو خاتون پہ ہو انہوں نے کرو آئی ٹھیک نا تو وہ بیگنا ہو گئے ہیں انہوں نے شامل تفتیش ہوئے ہیں بیگنا ہوئے ہیں اس میں سے ساپ کلیر ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی تیس سال سے قتل ہو آج کے دن تک جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا جس عورت کے ساتھ کوئی میڈیا بات نہیں کر سکا جس عورت کے ساتھ کوئی کوئی انجیو آج تک بات نہیں کر سکی جس عورت کو اڈے میں کسی نے گھر میں اڈہ مجود ہو تو اچانک پھر بھی نظر آئی جب کس نہ دیکھا با پردہ اتنی تیس سال لڑائیوں میں ہم نے کسی عورت کو نہیں دیکھا لڑائی کے اندر یہ واحد مثال تھی اس نے اتنا غلی زہاد تک اس نے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ صلاح نہ ہوتے ہوتے رکھتی گئی جب ان چیزوں سے باہر نکلا بلاج اس نے دیکھا کہ اب یہ پریشر ہمارے اوپر نہیں ہے اس لئے کیسے بھئی اب ہم صلاح کریں اجر کیسے بھائی فیفٹی سے ٹرکہ والا فیملی جائے وہ ٹرانسپورٹرز ہیں بہت بڑے اور اس سے ایک انٹرویو کا دوران تیفی بھٹ کبھی پتہ چلا ہے کہ وہ بھی بزنس سیلری پہ کام کرتا تھا تو جب اس نے دیکھا کہ پوانوں کے دیریوں پہ بہت پیسے آتے ہیں اس نے بنا لیا اس ہی ٹائم پہ چھوڑ چھاڑ کے نوکری آگ ادھر برنت روڑ پہ بیٹھ گیا اس نے ایک ٹولہ کٹھا کیا اور اس کی گوڑ لکھ یہ ہوئی کہ خالد چھتا اس ٹائم پہ جو ٹاپ ٹین کا بندہ تھا وہ اس کے چھڑ گیا اس کے ساتھ اس کا جرانہ بن گیا تو اس کو پھر اس نے اپنی شاتر جو دماغ آج تک استعمال کر لومبڑی بھلا اس نے وہ استعمال کیا خالد چھتے کو خالد چھتے کو اس نے کلاشن کوفیں پیدا کر دی کلاشن کوفوں سے بابا نیف وغیرہ کو دے کے بلے پوان کا قتل کروایا جس بات کی آج تک میرے اوپر ایف ایر نہیں اگر اس ٹائم پر پتا چل جاتا یہ غلیظ انسان پیچھے ہے تو اس کے اوپر اس ٹائم شریف آدمی ہو آپ کا کسی کو کلاشن کوفیں دے دو اس ٹائم پہ ایک بندے کے پاس نہیں تھی ایس ایک ایسا کریکٹر ہو ہے جو عمرہ کرنے گئے جناب اور اس کے بعد جب یہاں واپس آتے ہیں تو سنے کہ اگلے دن آپ کو کلوں والے دن کال کرتے ہیں کہ کیسر بھائی میری چیکنگ کی جا رہی ہے اور آپ نے بقاعدہ مصف صاحب کو کہا بلاج کے دوست ہیں ان کا رتبہ آپ سے بڑھا ہے تو ان کو عزت دو اور ان نے بڑے رسپیکٹ سے گھر سے بلایا اور اگلے دن میں نے انٹرویو کیا جس میں روضہ رسول کا ذکر بھی کیا سب کچھ بتایا اور چوتھے دن یہ چیز سامنے آگے تو کیا کہنا چاہیں گے میں پریشان ہو گیا دیکھیں ہم نے تو بلاج کے ساتھ سے بات کی بلاج دوستوں کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اپنے بھائیوں کو سامنے بیٹھنے نہیں دیتا تھا تو جب بھائی ہے کہ اس نے ہمیں تھرڈ کی ہے اس نے اڈے پہ بلایا یہ پیسے مانگتا ہے تو یہ ہماری عزت کے اوپر رفت ہے تو بلاج بھائی آپ اس کو منع کریں بلاج بھائی نے کہ چلو میں برداشت کر جان نا میرا دوست گھوے کسی طرح چلو یہ یار یہ مضبوط ہو جائیں کل کو شادیاں ہونے ہیں بچے ہونے ہیں میرے دوست جتنے مضبوط ہوں گے تو مجھے خوشی ہو کی اس بات کی تو اس مہین گا میں نے جب یہ بات سنی میں گندہ کردار اور یقین جان یہ کردار تو ہم نے اس کا اب دیکھ ہے میں تو ویسے بھی زیادہ اس کے ساتھ یا آؤٹ آف کنٹری جب کئی بلاج بھائی ہوتے تھے جب آؤٹ آف کنٹری جاتا تو سارا خرچہ بلاج سا بھی بلاج کرتا تھا یہ اس نے کہاں پیسے اٹھائیں پیسے لگا رہا آگے شادی بھی آرہی ہے تو عمرہ سے جانے سے پہلے اس نے کہاں بلاج بھائی دس لاکھ روپے مجھے چاہیے بلاج بھائی مجھے پتہ لگ رہا ٹھیک لے لے مجھے پتہ دے دے گا کیونکہ دی لگا رہا لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کو کیا پتہ تھا یہ میری میری جان کے پیسی تھا رہا اس کی جان بچ جاتی ہمیں تو اس کی جان سے آگے کچھ بھی نہیں تھا کیسر بھئی آپ کا شکریہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام تک جو آپ کی آواز جو آپ کا پیغام جائے گا وہ بلکل سچائی پہ مبنی ہوگا لوگ کیونکہ اس کے کمنٹ باکس میں بھی آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ واحد شخص ہے جو ٹرکا والا فیملی کی طرف سے سپوکس پرسن کے طور پہ جو باتیں سامنے لے کے رہے ہیں کہ اصل حقائق کیا تھے